ڈسکس کریں گے کہ بائلر کی فلیو گیسز میں موجود جو ڈسٹ پارٹیکل ہیں ان کو ریموف کس طرح سے کیا جاتا ہے اور ان کے کون کون سے طریقہ کار ہوتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو چلیں ہم سب سے پہلے سٹارٹ کر لیتے ہیں جو فلیو گیسز میں موجود دست ہوتی ہے وہ ہمارے پورے بائلر کے لیے نقصاندہ ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ویئر اینڈ ٹیر پیدا کرتی ہے اور ویئر اینڈ ٹیر کی وجہ سے ہمارے بائلر کے جو ڈیفرنٹ ایکیپمنٹس ہوتے ہیں ریفرنٹ کمپونٹس ہوتے ہیں وہ جو ہے ویئر اینڈ ٹیر کا شکار ہو جاتے ہیں جیسا کہ ہمارا آئی ڈی فین ہے اگر ہماری فلیو گیسز میں سولیڈ پارٹیکل بہت زیادہ ہوں گے تو ہمارا جو آئی ڈی فین ہے انڈیوسٹر فین ہے اس میں کیا ہو جائے گی ویئر ٹیر پیدا ہو جائے گی اور اس میں ایروین کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے تو اس کے علاوہ جو ہے ہمارا انوارمنٹ بھی پولیوٹ ہوگا اگر جو ڈیسٹ پارٹیکل ہیں وہ ہمارے انوارمنٹ میں جاتے ہیں تو اور اس کے علاوہ جو کوئلہ وغیر اور بگاس ایسے فیول ہیں جن کو ہم نورملی آوائیڈ کرتے ہیں ان کو یوز کرنے سے کیونکہ اسے ہمارے انوارمنٹ جو ہے وہ پولیوٹ ہوتا ہے لیکن ان کو جو ہے پروپر طریقے سے اگر استعمال کیا جائے تو ہم کر سکتے ہیں اور اگر ہم اب ڈیسٹ پارٹیکل کو ریموف کر لیں اور ایک پروپر میکنیزم کے تھوڑھ تو یہ فیول ہم استعمال کر سکتے ہیں تو آج ہم بیسیکلی ڈسکس کرنے والے ہیں ایک ڈسٹ کولیکشن ریموول کا یونٹ ہے جس کو کہتے ہیں الیکٹرو سٹارٹک پریسپیٹیٹر اس کو ان شاٹ ہم ای 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 ا آہ میکرون سے ون میکرون کے جو سمال ہوتے ہیں وہ ہمارے جو ہے اس پی سے ریموف کیا جاتے ہیں اور ہماری آہ اس پی ہوتا کیا ہے اس بے ایکLo ڈسٹ کولیکٹر جو ہے اکیپمنٹ ہے جو کہ ہماری دس کو ریموف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس کا پرپس کیا ہے اس کا پرپس میں بدا چکھا ہوں کہ اس کا پرپس یہی ہے کہ ہماری پی اول گیس میں موجود آہ دس پارٹیکل ہیں اور جو دوسری چیزیں ہیں جو ہماری plays کو نقصان پہنچ آتی ہیں ان کو ریڈیوز کرنا ہے تاکہ ہم اپنے انوارمنٹ کو اور اپنے ایکیپمینٹس کو سیو کر سکیں اور اس کے علاوہ جو ہمارا بیسکلی جو ہمارا اس پی الیکٹرو سٹائٹک پریسپیٹر کام کرتا ہے اس پر آپ ہم بیسکلی جو اس میں چیزیں ہوتی اس میں دو پلیٹس ہوتی ہیں اس میں سے ایک پلیٹ کے اوپر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پلیٹ کے اوپر پوزیٹیو چارج ہوتا ہے اور ایک کے اوپر نیگٹیو چارج ہوتا ہے ان پلیٹس کو جو ہے وہ ڈی سی کرنڈ دیا جاتا ہے اور ڈی سی کرنڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی وولٹیج ہوتے ہیں بیس کلو ووٹ سے لے کر اسی کلو وولٹ کے جو ڈی سی وولٹیج ہیں وہ ہماری پلیٹس کو دیے جاتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو پلیٹس ہیں وہ چارج ہو جاتی ہیں ایک پلیٹ پر positive charge آج آ جاتا ہے اور ایک plate پر negative charge ہا جاتا ہے جس plate پر positive charge ہو جاتا ہے اس کو ہم collector کا نام دیتے ہیں اس plate کو ہم کہتے ہیں collector plate اور collector plate کو ہم جو ہے وہ ground کر دیتے ہیں ارثیں گدن تاکہ اس کا جو potential ہے وہ zero رہے اور اس کے بعد جو ہے ان plates کو ایک خاص casing کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اور ان کے اس کے نیچے جو ہے وہ hopper جو ہے وہ لگا ہوتا ہے تو آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ایک پکچر شو یہ جس میں جو ہے ای ایس پی آہ کو دکھایا گیا ہے ای ایس پی کے آہ سسٹم کو دکھایا گیا ہے کہ ای ایس پی جو ہے وہ کس طرح بسکلی کس شکل کا ہوتا ہے تو یہ اس کا مین آہ ہمارا اس کا سمجھے کہ اس کے کور جو ایکپنٹ ہے وہ اس کی دو پلیٹس ہوتی ہیں اور اس کا جو ورکنگ پریسپل ہے وہ بیس کرتا ہے چار سٹیپ کے اوپر پہلا سٹیپ ہوتا ہے کرونا جنریشن کرونا جنریشن کا مطلب یہ ہے کہ جب ہماری پلیٹس کو کرنٹ دیا جاتا ہے تو وہ ہماری جو پلیٹس ہیں وہ ایک پلیٹ پوزٹیب ہو جاتی ہے اور ایک پلیٹ نیگٹیب ہو جاتی ہے تو جو ہماری فلیو گیس میں موجود پارٹیکل یا ایٹمز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں جب ان پلیٹس میں سے گزرتے ہیں تو وہ آئیونائز ہو جاتے ہیں تو جب ہماری فلو گیس میں موجود ایٹمز آئون ایز ہوتے ہیں تو ایک گرین کلر کی جو ہے ایک بلیوش کلر کی جو لائٹ ہے وہ پریڈیوز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کرونا جنریشن اس کے علاوہ ہے پلیٹس چارجنگ پلیٹس چارجنگ سے مراد یہ ہے کہ پلیٹس کو جو ہے وہ چارج دیے جاتا ہے جس سے ہماری پلیٹس چارج ہو جاتی ہیں ایک پلیٹ پہ پوزیٹیو چارج آ جاتا ہے اور ایک پلیٹ پہ نیگٹیو چارج آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ پھر تیسرا جو سٹیپ ہے وہ پارٹیکل کولیکشن ہے پارٹیکل کولیکشن کب ہوگی جب ہمارے جو پارٹیکلز ہیں وہ پلیٹس میں سے گزریں گے اور وہ نیگٹیو اور پوزیٹیو آئینز میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے پھر کیا ہوگا کہ جو نیگٹیو آئینز ہوں گے ہماری پوزیٹیو پلیٹس کے اوپر جا کے سٹک ہو جائیں گے اور جو نیگٹیو ہوں گے وہ پوزیٹیو پہ جا کے نیگٹیو آئینز جو ہوں گے وہ پوزیٹیو پلیٹ پہ جا کے سٹاک ہو جائیں گے تو یہ ہمارا تھا اس کا تیسرا پارٹ جس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ پارٹیکل کلیکشن کس طرح سے ہوتی ہے پھر اس کے بعد جو چوتھا ہے وہ ہے ہمارا ریموول آف پارٹیکلز ریموول آف پارٹیکلز جو ہے یعنی کہ اس کو ہم ریموول کے ساتھ کرتے ہیں ایک تو ہمارا کنٹینس پروسس ہوتا ہے جیسے کہ ہماری فلوگیسز آ رہی ہیں اور ہمارے ڈسک کلیکٹر اس کو کلیکٹ کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں اور پھر وہ نیچے ہمارا ہاپر ہوتا ہے یعنی کہ ایک سسٹم بنا ہوتا ہے جس سے اس کو ریموول کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس کو ریموول کرنے کا اور طریقہ بھی ہوتا ہے جس سے ہم اس کی ٹائپس بھی ڈسکس کرتے ہیں اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے اس کی ویٹ ایک ہوتی ہے ڈرائی ٹائپ اور دوسری ہوتی ہے ویٹ ڈرائی ٹائپس جو ای ایس پی ہوتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ای ای ایس پی کی جو پلیٹس ہوتی ہیں اس کو کلین کرنے کے لیے پلیٹس کو وائیبریٹ کروایا جاتا ہے جب پلیٹس کو وائیبریٹ کروایا جاتا ہے تو پلیٹس کے اوپر جو ہمارے ڈسٹ پارٹیکلز کلیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں stuck ہوتے ہیں وہ نیچے ہمارے ہوپر میں چلا جاتے ہیں یہ ہے dry ESP اس کے علاوہ ہوتا ہے wet ESP wet ESP کیا ہوتا ہے جو plates ہوتی ہیں ہیں ان کی cleaning کے لیے پانی shower کیا جاتا ہے اور پانی سے ان plates کی cleaning کی جاتی ہیں اور جو wet ESP ہمارا system ہوتا ہے یہ زیادہ اچھا اور effective system ہوتا ہے تو ہم نے discuss کر لیا کہ ESP کیا ہوتی ہے اس کا purpose کیا ہے اس کی types کیا ہیں اور اس کا main working principle کیا ہوتا ہے تو ابھی ہم اس کا discuss کریں گے کے advantages کے ہیں اور disadvantages کے ہیں اس کا advantage جو ایک تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو ہمارے mechanical dust collector ہیں وہ پانچ micron سے اوپر کے جو particles ہوتے ہیں وہ ان کو remove کرتے ہیں جبکہ جو ہمارا ESP ہیں وہ 0.01 micron سے 1 micron کے جو بہت باریک particles ہوتے ہیں ان کو remove کرتے ہیں اور ان کی efficiency 98 سے 99% تک ہوتی ہے جبکہ جو ہمارے mechanical separator ہیں ان کی efficiency 92% تک ہوتی ہے یہ ان کا سب سے بڑا advantages ہے اور اس کے علاوہ اس کے اگر disadvantage کی بات کریں تو disadvantage میں اس کا یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ مہنگا سسٹم ہے اور اس کے علاوہ DC voltage جو ہیں وہ high voltage میں available نہیں ہوتے تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے جو AC current ہوتا ہے اس کو DC میں convert کرنا پڑتا ہے جس سے ہماری cost بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اس کے علاوہ یہ بہت ایک complex system ہے اس کی maintenance کے اخراجات بہت زیادہ آ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں spark کے chances بھی ہوتے ہیں اگر آپ کی plates جو ہیں وہ proper میں gap نہیں ہیں بلکہ close لگا دی گئی ہیں تو ان میں spark کے chances ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کی جو فلو gases اور میں solid particle بہت زیادہ آ گئے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے spark کے chances ہو سکتے ہیں no doubt کہ یہ ایک بہت expensive system ہے لیکن اس کی اس کا سب سے پڑا فائدہ یہ ہے کہ ایسا fuel جیسے کوئلہ ہو گیا بگاس ہو گیا یا ایسا liquid fuel جو کہ ہماری environment کو بہت زیادہ نقصان پوچھاتے ہیں جن میں سلفر ہوتا ہے ناکس ہوتا ہے سوکس ہوتا ہے بہت باریک باریک particles ہوتے ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے بہت نقصاندہ ہوتے ہیں تو ان سب کو remove کرنے کے لیے یہ ایک best system ہے اور اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنا جو fuel ہے ایسا fuel جو کہ environment کو نقصان پوچھاتا ہے اس کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں تو یہ تھا آج کا ہمارا topic i hope کہ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا اگر کسی کو کوئی question پوچھنا ہو تو وہ comments box میں پوچھ سکتا ہے تو انشاء اللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ لیے اللہ حافظ